بٹی صاحب علیم خان اور جنگیر ترین صاحب لندن میں ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں میرا ایک سوال بھی ہے لیکن پہلے آپ یہ بتا دیں کہ ان کی وہ کیا ابھی تک برف پگلی ہے یا اور مزید سخت ہوگی ہے دیکھیں آخری اطلاعات کے مطابق جو لندن راب تھا تھا اس کے مطابق تو برف کوئی نہیں پگلی علیم خان صاحب نہ صرف جنگیر ترین سے ملاقات کریں گے ایک اور اہم ترین شخصیت بھی ہے جن سے وہ پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں یا رابطہ ہو چکا ہے اس طرح کہلیں جب وہ نیب سے باہر آئے تھے تو یہ دورہ ہے ہمیں لیکن جنگیر ترین گروپ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جنگیر ترین گروپ کے جنہوں نے شروع سے قربانیاں دی ہیں جنگیر ترین صاحب کے ساتھ اگر وزیر علیہ ہوگا تو ان میں سے ہوگا اس کا انہوں نے کافلیت کو لیکن علیم خان نہیں ہوں گے علیم خان کو بھی ریفیوز کر دیا میری اطلاعات کے مطابق خود جنگیر ترین صاحب نے ریفیوز کیا ہے اب تو ان کے پاس جا رہے ہیں وہ جو ان کے بدے کہتے ہیں یقینی بات ہے وہ جنگیر ترین کے ساتھ لمعہ والمعہ رابطے میں ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں دیتے کوئی بھی بواد کرتے یہی انہوں نے کافلیت سے آج ملنے گیت سے ادھر بھی میسیج دی ہے کہ ہم مائنس بزدار ہوگا لیکن ہوگا جنگیر ترین گروپ سے لیکن اس کا فیصلہ جنگیر ترین کریں گے وہ کسی کے حق میں بھی کر دیں یہاں اس سے پہلے شاید بسات ہی لپٹی جائے کوئی بات نہیں ہے ہم نئی بسات خرید لیں گے اس بزار سے لے آئے ہیں جامرہ 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 صفال اچھا ہے مجھے آپ کی سمجھ نہیں آرہی آپ ہوسٹ ہیں ہمارے آپ ہوسٹ ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی سوال یہ پیدا آرہے کیا اس کچکچ میں اس گڑھ بڑھ میں اس گند میں پاکستان کس طرح چلے کا مجھے یہ جانگیر میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حکومت آئے گی اپوزیشن کی اچھا پھر کیا ہوگا اس وقت پھر جو اتحادیوں کے جو اعتراضات دور کرنے کے لیے ہمیں اس سے تین گناہ بڑی کیابنٹ بنانی پڑے گی وہ روز نراض ہو جائے کریں گے آج فران نراض ہوگے یہی ہوگا نا ساڑھے تین سالوں میں یہی ہوگا آج جناب مونس علی صاحب کو بزارت دے دیں آج ایم کی ایم والے کہتے ہیں کراکچی کے وہاں ہم لٹے پٹے گئے میں نے دو بزارتہ اور دے دوں مجھے ایک منٹ دے دیں میں صرف آپ کو چیلنگ بتاؤں جو پاکستان کو فینینشل چیلنج ہے پہلے تو دیکھیں اچھی بات ہے یہ بری بات ہے پاکستان کی اکانومی ویدن کنٹری نہیں ہم سارے فارن ڈیپینڈنٹ ستر سال ہے ہم نے ملک کی سنہ چلایا مارچ میں آئی ایم ایپ سے آپ کی نیگوسیشنز ہیں اور انہوں نے گن آپ پر نکالے نہیں کہ آپ نے پراپٹری کی یہ جو تین سال پاکستان میں کھلا کام رکھا یہ کس قانون سے کی ہے آپ نے پیٹرل کیوں مہنگ رہے کیا وہ جو بینکر آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ کیا کرنا ہے اس کا مذہب ہے کہ پیٹرل کو مہنگ کرنے ہیں امران کا پسور نہیں تھا سنتے جائنا زرہ میں جو پریشر آ رہا ہے جو پاکستان میں ایکسٹرنلی فینینشل پریشر ہے میں اس کی بات کرنا ہے ایف ایٹی ایف آپ کو انہوں نے پھر جون تک آپ کو پھر کھڑا کر دینا زندہ نا مردہ گریل اس میں آپ دو ہزار بائیس میں یورپین یونین دوبارہ بیٹھ ہی ہے جو یہ ایف جی ایف جی ایس ایف پی جو آپ نے سنیں نا وہ دو ہزار بائیس میں انہوں نے ری ٹھنگ کرنا کہ اگلے تین سال پاسنگو یہ بینیفیٹ دینا کی نہیں دینا اور اس بینیفیٹ کا مطلب ہے پندرہ سے بیس بلینڈ ڈالر کی پاسنگی یہ تین چیزوں کے ساتھ سب سے بڑا بہت سنیں نا آگے لاس فکرہ لے لیں ایک سو تیس ڈالر پہ آپ کا پیٹرل چلا گیا ہے آپ نے کہا جی ہم نے پرائیس نہیں بڑھانی پندرہ بلینڈ ڈالر اضافی آپ کے کوئی ہے مجھے بتائیں یہ قوم چلا ہے آپ مجھے بتائیں عمران خان کو مٹھا دیتے ہیں یہ سردار ہی کرے میں نوں بندہ دے دے وہ جڑائے ٹھیک کر دے کوئی ان میں سے تو کوئی نہیں ہے میں بتائیں نا اور دوسری بڑی صاحب دوسری بات آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل کمپلشن کی وجہ سے عمران خان مہنگائی کر رہے ہیں آپ اس کو بیل اوٹ کر رہے ہیں بڑی صاحب دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں یا ناٹ اوٹ کریں بات یہ ہے کہ حکومت جو بھی آئے گا اب یہ کانٹوں کی سیج بن چکا ہے ملک ماضی میں خالی عمران خان کو اس کا ذمہ در قرار دینا نائنصافی ہے یہ جو اپوزیشن آج مہنگائی کے باتیں کر رہی ہے انہیں بھی آکے مہنگائی ہی کرنا ہوگی ان کے پاس بھی کوئی اپشن نہیں ہے جب آپ مہتاج ہو آئے مہنگائی کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ جب یہ آ جائیں گے اگر عدم مقام جب جوجتی ہے تو اس وقت بھی ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے اگر نوکری رہی تو تو یہ میری بات سن لیں نہ یہ غریبوں کے لیے آئے ہیں نہ مہنگائی کی وجہ سے آئے ہیں ان میں سے جو مہنگائی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ خرب پتی آدمی ہیں ایک خرب پتی آدمی کو بیس ہزار والے ملازم کی مجبوریوں کا کیا احساس ہوگا مجھے صرف یہ مہنگائی کے بینیفیش نہیں ہیں براہ راست بلکل اف کورس کیونکہ ہی نہیں کے مالک بینکوں کے مالک پرافیٹ آف مارجن دس خونہ بڑھ جاتا ہے چلیں یہ سینیریو چھوڑ دے دیں آپ والے سینیریو پہ آتے ہیں میں ہوں جی نوری میں بتانے میں ہی کوئی نہیں سینیریو میں دیتا ہوں آپ کو میں ہم نے ادم اعتماد میں مرانہ کو اوڈ کر دیا اب میں نے آپ سے بھی بورڈ لیا آپ سے بھی بورڈ لیا آپ سے بھی سپورڈ لیا مجھے تو لگتا ہے پاکستان کی ایک سو پچپن گزرہ کی تو بنے گی آپ کی کیابننٹ بنے گی یہ تو کس طرح چلائیں گے پاکستان کس کس کو بڑی صاحب کل سے کہہ رہے ہیں کہ حضور پوشٹ عمران خان کیا کرنے آپ نے نہیں عمران خان نے بھی کیا کرنے یہ بھی میرے چینلی آمار خان نے تو کچھ نہیں نہ کیا آپ نے مان لیا اور اس سے پہلے جو ہوا وہ بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ وہ جو ستر سات سے آپ نے دیکھا ہم نے ہم نے جو یہاں پہ ماشاءاللہ کہیں سے بھی اس میں ایک چیز میں صرف ہم نے جب پیرس کو لاہور نہیں بنایا جا کے کیونکہ سانونا بڑا نہیں دیتا ہوتے لیکن گالے ہیں کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اگر نان اپشن ہے تو میں جو یہاں پیٹ رہا ہوں گے ایک معمولی سا آدمی طالب علموں کہ یار سٹرکچرز کا پرابلم بندوں کا پرابلم نہیں ہے معیشت کے نظام کے اس کے اس اس کا جو سسٹم ہے اس کو ری تھنگ کریں میں ساڑی گلے پہلے یہ بھی بتائیں مجھے بتائیں اگر آپ آئی پی پیز کا یہ نظام رکھتے ہیں تو ساری زندگی نہ آپ پیسے دے سکیں گے ایک آئی پی پیز ہی آپ کو لے کے بیٹھ جائے گا آئی ایم اپ کو چھوڑ لے بیٹھے تو پھر اس پر کوئی بات نہیں کرتا امران اوپڑ جو امران رکھ لو چھوڑی سو ارب پہ چلیں گے ایک حاک میں وقت نے کرنا بیس کروڑ عوام غربت لچار و ظلم کی چکی میں پیس رہی ہے یہ حاک میں وقت جمعہ داری ہے اس نظام سے نکھا لے ہمیں کی طرح کا سلسلہ میں صرف آپ کو چیلنگ بتاؤں جو پاکستان کو فینینشل چیلنج ہے پہلے تو دیکھیں اچھی بات ہے یہ بری بات ہے پاکستان کی اکانومی ویدن کنٹری نہیں ہم سارے فارن ڈیپینڈنٹ ستر سال ہے اپنے ملک کی اس طرح چلا ہے مارچ میں آئی ایم ایف سے آپ کی نیگوسیشنز ہیں اور انہوں نے گن آپ پہ نکالے نہیں کہ آپ نے پراپٹری کی یہ جو تین سال پاکستان میں کھلا کام رکھا یہ کس قانون سے کی ہے آپ نے پیٹرل کیوں مہنگ نہیں کیا وہ جو بینکر آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ کیا کرنا ہے اس کا مذہب ہے کہ پیٹرل کی پیٹرل کو مہنگا کرنے ہیں امران کا پسور نہیں تھا وہ تو ساری چیزیں بعد میں اب اپیٹی ایف میں چلتے ہیں سنتے جائے نا میں جو پریشر آ رہا ہے جو پاکستان میں ایکسٹرنلی فینینشل پریشر ہے میں اس کی بات کرنا ایف ایٹی ایف آپ کو انہوں نے پھر جون تک آپ کو پھر کھڑا کر دی نا زندہ نا مردہ گریل اس میں آپ دو ہزار بائیس میں یورپین یونین دوبارہ بیٹھی ہے جو یہ ایف جی ایف جی ایس ایف پی سنیں نا وہ دو ہزار بائیس وہ انہوں نے ری تھین کرنا کہ اگلے تین سال پاسنگو یہ بینیفٹ دینا کی نہیں دینا اور اس بینیفٹ کا مطلب ہے پندرہ سے بیس بلین ڈالر کی پاسنگی ایکسپورٹ یہ تین چیزوں کے ساتھ سب سے بڑا بہت سنیں نا آگے لاست فکرہ لے لیں ایک سو تیس ڈالر پہ آپ کا پیٹرل چلا گیا ہے آپ نے کہا جی ہم نے پرائز نہیں بڑھانی پندرہ بلین ڈالر اضافی آپ کے اب مجھے بتائیں عمران خان کو مٹھا دیتے ہیں یہ سرداری میں نے وہ بندہ دے دے ہو جیڑا یہ ٹھیک کر دے کوئی ان میں سے تو کوئی نہیں ہے میں بتا رہا کوئی نہیں ہے دوسری بڑی صاحب دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمپلشن کی وجہ سے عمران خان مہنگائی کر رہے ہیں آپ تو اس کو بیل اوٹ کر رہے ہیں بڑی صاحب دیکھیں بیل اوٹ کریں یا ناٹ اوٹ کریں بات یہ ہے کہ حکومت جو بھی آئے گا اب یہ کانٹوں کی سیج بن چکا ہے ملک ماضی میں خالی عمران ہاں کو اس کا ذمہ در قرار دینا نائنصافی ہے یہ جو اپوزیشن آج مہنگائی کے باتیں کر رہی ہے انہیں بھی آکے مہنگائی ہی کرنا ہوگی ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے جب آپ مہتاز ہوں چلے جب یہ آ جائیں گے اگر عدم مقام جابج ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے اگر نوکری رہی تو تو یہ میری بات سن لیں نہ یہ غریبوں کے لیے آئے ہیں نہ مہنگائی کی وجہ سے آئے ہیں ان میں سے جو مہنگائی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ کھرپتی آدمی ہیں کھرپتی آدمی کو بیس ہزار والے ملازم کی مجبوریوں کا کیا احساس ہوگا مجھے صرف یہ مہنگائی کے بینیفیش نہیں ہیں براہ راست بلکل اف کورس کیونکہ انہیں کے مالک بینکوں کے مالک دس خونہ بڑھ جاتا ہے چلیں یہ سینیریو چھوڑ دیں آپ والے سینیریو پہ آتے ہیں میں ہوں جی میرا کونسے سینیریو ہے میں بتانے میرا ہی کوئی نہیں سینیریو میں دیتا ہوں آپ کو میں ہم نے ادم اعتماد میں عمرانہ کو اوڈ کر دیا اب میں نے آپ سے بھی بورڈ لیا آپ سے بھی بورڈ لیا آپ سے بھی سپورڈ لیا مجھے تو لگتا ہے پاکستان کی ایک سو پچپن وزراء کی تو بنے گی آپ کی کیابننٹ بنے گی یہ تو کس طرح چلائیں گے پاکستان کس کس کو بڑی صاحب کل سے کہہ رہے ہیں کہ حضور پوشٹ عمران خان کیا کرنے آپ نے نہیں عمران خان نے بھی کیا کرنے یہ بھی میرا چلائیں گیا عمران خان نے تو کچھ نہیں نہیں کیا آپ نے مان لیا نا اور اس سے پہلے جو ہوا وہ بھی بہت اچھا تھا ما شاء اللہ وہ جو ستر سات سے آپ نے دیکھا ہم نے ہم نے جو یہاں پہ ما شاء اللہ کہہ سب اس میں ایک چیز میں صرف ہم نے جب پیرس کو لاہور نہیں بنایا جا کے کیونکہ سانونا بڑن نہیں دیتا ہوتے لیکن گالے ہیں کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اگر نان اپشن ہے تو میں جو یہاں پیٹ رہا ہوں ایک معمولی سادمی طالب علم ہوں کہ یار سٹرکچرز کا پرابلم بندوں کا پرابلم نہیں ہے میشت کے نظام کب اس کے اس اس کا جو سسٹم ہے اس کو ری تھنگ کریں تو میں ساڑی گلے یہ کنہ کیسے ہیں یہ بھی بتائیں نا مجھے بتائیں اگر آپ آئی پی پیز کا یہ نظام رکھتے ہیں تو ساری زندگی نہ آپ پیسے دے سکیں گے ایک آئی پی پیز ہی آپ کو لے کے بیٹھ جائے گا آئی ایم ایف کو چھوڑے لے بیٹھے تو پھر اس پر کوئی بات نہیں کرتا امرانو پر جو امرانو رکھ لو چھپیس سو رب پر چلیں گے خاک میں وقت نے کرنا ہے بیس کروڑ عوام یہ ہے ہم در سے بات کرتے ہیں اور دعا کر کے پروگرام ہمیشہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے جو ہمارے لیے بے تھروہ وہ اچھے ایک پرانو ہے میں نے کل ہمارے لیے 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 لیے